مریم نوازکی شہباز خریف اور سینئر احنماؤں کے ہمراہ تحلقہ خیز پریس کانٹرینس نواز خریف کی بے گناہیں ثابت کرنے کے لیے ناقابل تردید ثبوت پیش کرنے کا دعویٰ میڈیا کے سامنے مبینہ آوڈیو ویڈیو چلا دی کہا نواز خریف کو دباؤں میں سزا سنائے گئی امید ہے عدالتیں اور مقتدر ادارے انصاف دیں گے کسی نے شرارت کی کوشش کی تو اس سے بھی بڑے ثبوت موجود ہیں مریم نواز نے ہمدردیاں سمیٹنے کی بھانڈی کوشش کی جو آوڈیو ویڈیو پیش کی گئی اس میں کتنی سچائی ہے حکومت کا ویڈیو کا فرانزر کرانے کا اعلان پھر دو ساشی گوان کی جوابے پریس کانفرنس کہا شہباز خریف ہارے ہوئے جباری کی طرح بھتی جی کے ساتھ بیٹھے تھے مریم نواز نونلی کو ہائی جیک کر چکی ہے مسلم لگ نون آج منڈی بہاودین میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی انتظامیہ کا اجازت دینے سے انکار قائدی آزم گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا گیٹ پر تالے لگا دیا گئے جلسہ ہر حال میں ہوگا مریم نواز کا اعلان پنجاب آزاد کشمیر اور گلگرد بلتستان میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ملتان میں شدید گرمی کے بعد آسمان پر گہرے بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے سب سویرے تھنڈی ہواوں سے موسم خوشکہ بار ہو گیا ورلڈ کپ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہونے والے کھلاڑی ٹولیوں میں وطن واپس کپتان سرفراز احمد اور فاسٹ بولر محمد حسنین کراچی پہنچے سرفراز نے میڈیا سے بات چیت نہیں کی آج دوپہر نیوز کانفرنس کریں گے تین کھلاڑی لاہور چار کھلاڑی اسلام آباد پہنچے حسن علی شویب ملک حفیظ اور آمیر کا لندن میں قیام